بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبب کا عنوان ہے اونٹ کی شادی یہ ایک نظم ہے اور اس کے شائر کا نام ہے دلاور فگار یہ ایک مزاہیہ انداز میں لکھی ہوئی نظم ہے جو اس میں شائر نے ایک تمثیلی انداز اختیار کیا ہے یعنی کہ اونٹ کے حوالے سے وہ انسانوں کی نفسیات اور خضوصیات کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں بڑے مزاہیہ انداز میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان بھی رشتہ ازواج میں جب وہ بند جاتا ہے تو اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جاتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے اس کے ذہن میں شادی کے مطالق بے انتہا خوشگوار احساسات اور جذبات موجود ہوتے ہیں لیکن بعد میں اس کو پتا چلتا ہے جب اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ مکمل طور پر جو ہے ایک قید میں آ گیا ہے اب اس میں ہم اس کا مفہوم جو ہے وہ دیکھیں گے چونکہ جب مفہوم کسی بھی نظم یا غزل کا مفہوم آپ صحیح طرح سے اس کو سمجھ لیتے ہو تو اس کی تشریح کرنا جو ہے وہ بے انتہا آسان ہوتا ہے پہلا شیئر ہے ہمارے پاس نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے کہ سہرہ بان کے ایک اونٹ بلبل آیا ہے پرچے سے مراد ہے اخبار اور گل کھلانا سے مراد ہے انوکھی بات کرنا اس میں شاید نے کہا ہے کہ آج کے اخبار میں ایک بڑی انوکھی خبر شائع ہوئی ہے جو کہ ایک بلکل انوونی ہے جس جو کہ پہلے کبھی نہیں آئی اور نہ ہی سنی گئی ہے کہ ایک اونٹ کی شادی ہے اور اس نے سہرہ باندھا ہوا ہے اور وہ بلبل آ رہا ہے دوسرا شیئر دیکھئے گا تشریح شتر کے گھر میں پیام بہار ہے سہرہ کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے سہرہ شتر سے مراد ہے اونٹ اور یہ ایک فارسز وان کا لفظ ہے اور اس میں شائر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کے گھر میں بہار کا پیغام آ گیا ہے کیونکہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور شادی کے نام سے سب جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں حالانکہ اونٹ تو بعض اوقات بے کابو ہو جاتا ہے بے مہار سے مراد ہے بے کابو ہو جاتا ہے لیکن اب وہ شادی کے بعد جو ہے مکمل طور پر اس کی لگامیں جو ہے وہ پکڑ لی جائیں گی اور وہ کابو میں آ جائے گا تیسرا شیئر دیکھئے گا یہاں سے میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک تمثیلی انداز ہے در حقیقت شاید جو ہے وہ انسان کی ہی نفسیات کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بننے سے مراد ہے دولہ شاید نے کہا کہ میرے دولے میت میں شادی کی مبارک ہو کہ اب تمہارے سر کا درد بڑھ جائے گا اور تمہارے ناک میں نکیل پڑ گئی ہے یعنی کہ ذمہ داریوں کے بوجھ میں جیسے جیسے وقت آگے گزرے گا تو تم مجبور ہو گئے کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اور اسے چھٹکارہ بھی ممکن نہیں ہو سکے گا نیکس شیئر دیکھے گا سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا وہ اونٹ بوجھ اٹھائے گا ذمہ داری کا اب شائر اس میں اس شیئر کا مفہوم مختصر انگی ہے جو سواری کا جانور تھا وہ اونٹ اب ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے گا یہ ایک انمونی سی بات ہے اور اس میں شائر نے کہا ہے کہ اونٹ کے بارے میں تم تو یہ سنتے تھے کہ یہ جانور سواری کے کام آتا ہے یعنی ایک شخص کو اس کی منزلے مقسم تک پہنچاتا ہے لیکن اب یہ اونٹ جو سواری کا بوجھ اٹھاتا تھا اپنی ایک خوشی سے ایک کام کا ذمہ لے کر بوجھ اٹھائے گا یعنی کہ شاید تنصیلی انداز اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد اس کے زنگی میں وہ پہلے والی آزادی نہیں رہتی وہ خود اپنے ذمہ ایسا معاملہ لے لیتا ہے جس کو نبھانے کے لیے وہ مجبور اور بے بس ہوتا ہے اگلا شیر دیکھے گا میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ شادی اسی کو کہتے ہیں عدو میں قیدِ ازادی یعنی کہ ازادی کو قید کر لینا شتر کا مطلب وہی ہے اونٹ اور اس کے مراد ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے میاں اونٹ تمہیں شادی کا جو نیا بندن ہے خوبصورت رشتہ ہے وہ مبارک ہو حالانکہ یہ تمہاری ایک ازادی کی قید ہے اس شیئر میں شائر اونٹ کو شادی کی مبارک بات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جسے تم شادی کا بندن سمجھتے ہونا اور بڑے خوش ہو رہے ہو وہ تمہاری ازادی کے ختم ہونے کی نشانی ہے جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی زندگی کے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں وہ جو اپنی مرضی سے سفر کرتا ہے کھاتا پیتا ہے لیکن بعد میں وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کے مجبور اور بے بس پابند ہو جاتا ہے نیکس شیئر دیکھئے گا میاں چھتر نہیں گاڑی لیے سفر کو چلے مجھے خوشی ہے کہ تم آگے پہاڑ تلے اب اونٹ کا پہاڑ تلے آنا یہ ایک محاورہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی بھی انسان کا ایک چیز کا کابو میں آ جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اونٹ تم زندگی کے نئے سفر پر جا رہے ہو مجھے خوشی ہے کہ اب تم بھی پہاڑ تلے آگے ہو یعنی کہ تم قید ہو گئے ہو مجبور ہو گئے ہو اس شیئر میں شاید کہتا ہے کہ اے اونٹ اب تمہاری زندگی کا سفر شروع ہو گیا ہے تم اپنی طرح سے نئی گاڑی میں بیٹھے ہو لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نئی گاڑی دراصل تمہاری نئی زندگی ہے جو تم بہت آزاد تھے اب پہاڑ تلے آگے ہو شاید شادی کے بندن میں جھوڑنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان شادی کر کے بڑی خوشی سے نئی گاڑی میں دولن کو لے کر جاتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اب اس کا فالہ اپنے سے زبردست سے پڑھنے والا ہے اب وہ اسے رونا بھی پڑے گا اور اسے مجبور بھی ہونا پڑے گا تو یہ اس میں آخری شیئر دیکھے گا مجھے بیعا کی تصویر بیج دیں جھٹ پٹ یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ اب اس میں بھی ایک محاورہ ہے بیٹھے گا یعنی کہ آنے والے حالات کیا روح کیار کریں گے کیا سوٹے حال ہوگی تو اس شیئر میں شائر نے بڑے مزہی انداز میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے آپ ایسا کریں گے ایسا کریں کہ مجھے اپنے تصویر بج با دیں تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ آپ کے حالات کیسے ہیں آپ کی سکروٹ بیٹھے ہوئے ہیں در حقیقت جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو تمام دوست احباب کو یہ تجسس لگا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں پتہ کریں کہ ان میں کوئی لڑائی جھگڑا یا ان کے حالات کیسے ہیں لہٰذا یہ آخری شیئر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس لئے شاید ان سے فرمائش کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ اپنی تصویر بج بجوائیں یعنی وہ یہ جاننے کے لئے بچین ہے کہ دیکھئے اب آگے معاملہ کیا ہوتا ہے شکریہ موسیقی